بورٹ دینے کے لیے ہمارا یہ جو مسئلہ چل رہا ہے یہ تقریباً پانچ سے چھ سال سے مسئلہ ہو رہا ہے اور کبھی انہوں نے ہماری سیوری جو انسی ہے انہوں نے ساری بکار ہوئی ہوئی ہے اس وقت کوئی بندہ آگے حکومتی آگے کوئی بندہ کسی نے کوئی کام نہیں کروایا جتنا پیسہ لگ رہا ہے سارا آپ ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ کے کھا رہے ہیں اور دوسرا ہمارا جو بستی ہے یوسف نگر جو ہے اس کے اندر اتنا اتنا پانی کھڑا ہوا ہے ہمارا جنازہ لے کے وہاں پہ جانا اتنا مشکل ہے کوئی مبار ہو جائے اس کو لے کے جانا مشکل ہو چکا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے تنگ آگے یہ روڑ بند کی ہے تو یہ جو اور یہ جو یہ جو حکومت کے جو اتنے بھی یہاں پہ نمیدے ہیں یہ سارے سوئے ہوئے ہم خود اتنا پاس گئے بورٹ دینے کے لیے اس کا پتہ ہی نہیں مادہ گلیوں میں جو پشاپ کرتے ہیں صاحب نظر آ رہا ہے جنازہ لے گئے بھی نہیں لانگ سکتا بندہ کوئی کسی دا کوئی مارجہ میں لگا لی یہ نہیں اور یہاں پہ نالا تھا جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے کھو دا وہ انہوں نے پور کے وہ ساری زمینے انہوں نے قبضہ کر لیا جتنا بھی قبضہ مافیا ہے وہ نالا جو نالا سیوری نالا تھا تقریبا بیس فٹ چوڑا نالا تھا وہ انہوں نے بند کر کے اس میں ناقض قسم میں پاہیٹ ڈال دیئے ہوئے ہیں اور سارا وہ بند کر دیا سارا پیسہ وہ کھا گیا ہمارے ہلکے کا جی بلکل جیسا کہ رانہ مشہود سارا فند کھا گیا جیسا کہ یہ حماد حضر صاحب کا یہ ایریا لگتا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ان کا حلق ہے لیکن وہ یہاں نہیں آتے حماد حضر صاحب اگر سن رہے ہیں وزیرعالہ پنجاب صاحب سن رہے ہیں جہاں پر اتنے دعوی کیے جا رہے ہیں کہ پاکس یا ان کے ریاستے مدینہ کی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں کہ مختلف کام کیے جا رہے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ کس وجہ سے باہر نکلی ہیں ان کا یہی مسئلہ ہے کہ جی سیوریج کا مسئلہ حل کرائے جائے ہمارے جنازے وہاں لے جانا مشکل ہے ان کی تدفین کرنا مشکل ہے لیکن اب جو یہ سڑکوں پر نکلے ہیں اب ان کی بات سنی جائے گی یعنی کہ یہ ارام سے اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو ان کی بات نہیں سنی جاتی لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ دونوں اطراف سے بند روڈ کی جو ٹرافک ہے بند کر دی گئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری جو مسئلہ مسائل ہیں سیوریج کے مسئلہ مسائل ہیں ان کو حل کرائے جائے اسے کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ